بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹورک اور میں ہوں حماد حمید ناظرین پاکستان میں مذہبی جنونیت اس قدر بھر چکی ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمیں صرف نظر آنے کی دیر ہے کہ یہ کسی چیز کے ساتھ مشابت اخیار کرتی ہے تو ہم اس کو مذہب کے ساتھ جور دیتے ہیں آج واقعہ ایک ایسا ہی لاہور کے اچھرا بزار میں پیش آیا کہ جہاں پر ایک خاتون جس نے ایک ایسا سوٹ پہنا ہوا تھا جو ارابک برینڈ کا سوٹ تھا جب اس نے وہ سوٹ پہنا تھا اس کے اوپر ایسی کتابت ہوئی ہوئی تھی ایسی تحریریں ایسے الفاظ لکھے ہوئے تھے جو قرآن مجید کی آیات کے ساتھ متشابع تھے وہ عربی رسم الخط ارابک فونٹ میں ایسی لکھی ہوئی تھی وہ تحریریں جو دیکھنے میں پتا چلا کہ یہ حلوہ لکھا ہوا ہے مگر وہ دیکھنے والا عام پاکستانی عام شہری وہ یہ سمجھے گا کہ شاید یہ قرآن مجید کی آیت ہی لکھی ہوئی ہے گویا خاتون کو ایسا سوٹ بھی نہیں پہننا چاہیے تھا مگر اگر اس نے ایسا سوٹ پہن لیا تو پھر اس کے ساتھ کیا سلوک ہوا وہ میں آپ کو ان چند فوریجز میں دکھاتا ہوں کہ جب وہ خاتون اچھرا بزار گئی تو وہاں پر کسی نے دیکھا اس نے ایسے کپرے پہنے ہیں تو اس نے وہیں پر شور مچا دیا کہ یہ تو قرآن مجید کی آیات لکھی ہوئی ہیں اور یہ گستاخ ہے قرآن کی گستاخ ہے یہ ایک توہین کر دی اس نے قرآن کی ایک سال سے ہم لوگ ایس پی کے طور پر صاحب کر رہے ہیں کسی کو کوئی شکایت نہیں آئی اس طرح کے باقیات ہم نے تین پورے نبھائی ہیں آپ لوگ کو ہم پر پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے آپ کو ہم پر پورا ٹرسٹ ہونا چاہیے انشاءاللہ انشاءاللہ وہیں دیکھا دیکھی لوگ اکٹھے ہوئے انہوں نے اس عورت کو پکڑ لیا اور کس اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ کسی نے وہاں پر پولیس کو بلا لیا جب پولیس کو بلایا تو پھر وہاں کی جو لہور کی ایس پی ہے اس نے آ کر معاملہ ہینڈل کیا ورنہ آج ایک اور خاتون کی جان چلی جانی تھی صرف ان مذہبی جنونیوں کے ہاتھوں جنہوں نے اس کو قرآن مجید کا گستاخ سمجھ کے مار دینا تھا قتل کر دینا تھا مگر اس پولیس آفیسر بہادر خاتون نے اس عورت کو بچایا اور پھر بعد میں اس کی معافی تلافی بھی کی میڈیا پر اس کا بیان جاری کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام سیدہ شربانون نکفی ہے میں اس پی گل بھرگ ہوں میرے ساتھ کھڑے ہوئی اسے چھوڑی چھا بلال آج اس واقعے کا ہم ذکر کرنے جارہے ہیں وہ اتنا ہے کہ خاتون اپنے شوہر کے ساتھ بچھرا بزار آئی شاپنگ کرنے انہوں نے کرتا پیناوا تھا جس کے اوپر کچھ حروف لکھے ہوئے تھے جب حروف لوگوں نے دیکھے تو انہوں نے کہا کہ آپ یہ کرتا اتار دیں اور یہ کنفیوجن کریئٹ ہو گئی کہ کہیں گستاکی ہو گئے اس چیز کو جب ہم نے آگے پروپ کیا تو جو چیز سامنے آتی ہے جو مقائق سامنے آتے ہیں ان کے متعلق آپ کو ندیم بھی بتائیں گے جو موقع پہ اس دن مجود تھے اس ٹائم پہ موجود تھے آج ایک بچے کے قریب یہ وقوع پیش آیا اور اس کے بعد وہ خاتموں بھی معذرت کریں گی کہ کیا ہوا اور کیا ان کی نیت کی اس کے متعلق بھی بات کریں گی جی یہ بیٹی سے بات ہوئی تھی میری اور اس سے کوئی غلطی ہوئی ہے لیکن وہ لباس ٹھیک تھے ویسے دیزئنی اس کی بنی ہوئی تھی لیکن لوگوں نے دیکھا کہ یہ خرابی کا باعث بن رہا ہے تو یہ بہن آئی ہے انہوں نے کہا یہاں انتا کا بات ہے لباس نہیں بہنیں گے تو یہ نیم ماف کر دیا گیا ہے السلام علیکم میں اچھتا پزار گئی اور میں نے یہ جو کرتا پہنا تھا یہ میں نے دیزائن سمجھ کے لیا ہے مجھے نہیں پتا تھا اس پہ کچھ اس طرح کا لکھا ہے جسے لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ شاید کوئی عربی لکھی ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور یہ جو بھی ہوا ہے لاعلمی میں ہوا ہے لیکن میں پھر بھی ماتی مانتی ہوں قرآن سنت اور نعوذ باللہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے مسلمان ہو کے کہ ہم گستاخی کریں گے یا گستاخی حصول کریں گے میں اہل سنت سے بلانگ کرتی ہوں اور میرے سسر حفظ قرآن ہے میں خود ہم لوگ دینی دکھرانے سے ہمارا تعلق ہے اور میری ایسی کوئی نیت نہیں تھی اور میں نے یہ جو بھی ہوا یہ لاعلمی سے ہوا ہے لیکن میں پھر بھی معذرت کرتی ہوں اور آئندہ ایسے پہ بھی نہیں ہوگا میڈیا پر اس کا بیان بھی وائرل ہے جس پر اس نے آکے معافی مانگی کہ میں نے ایسے گپرے پہنے مجھے ایسے گپرے پہنے نہیں چاہیے تھے مگر ہمیں یہاں پر یہ خیال کرنا چاہیے کہ ہمیں ایسے ہی فوراں کسی کی دیکھا دیکھی کسی نے کہا دیا کہ اس نے توہین کر دیا اس نے ماز اللہ کو چھوڑ کر دیا تو ہم وہیں پر اپنا سب کو چھوڑ چھار کے اس کو مارنے کے درپے پر جاتے ہیں اس کو مارنے کے درپے ہو جاتے ہیں تو ایسے جنونیوں سے بچنے کے لیے یہ ایک ہی حال ہے کہ ہم مذہب کی طرف آئیں اپنے آپ کو مذہب کی طرف لے کر آئیں دین کے ساتھ اپنے آپ کو جھوڑیں اور دنیا میں یہ پھیلائیں کہ دین مذہب اسلام ایک باقاعدہ ایک نظام ہے ہم کسی کے کہنے پر یا سنی سنائی باتوں پر دین بھی ہمیں کہتا ہے کہ کوئی بات تمہیں کوئی بات پہنچائے تو پہلے اس کی تحقیق کر لو تو کوئی وہاں پر تحقیق ہونی چاہیے تھے کہ کیا واقعی یہ قرآن مجید کی آیات ہی ہیں اگر قرآن مجید کی آیات ہوتی تو پھر قانون کے مطابق اس کو قانون کے حوالے کیا جاتا وہیں پر اس کو مار پیٹنا شروع کی جاتی اور اگر ہوتا مگر ایسا کچھ تھا ہی نہیں وہ عربی رسم الخط میں ایسے چیزیں لیکن جو آیات لگتی تھی مگر آیات نہیں تھی